دوستو اس دنیا میں، دیش میں، شہر میں یا گاؤں میں سب سے زیادہ پیسے والا وہی ہے جس کا خود کا کوئی بزنس ہے اس لیے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا خود کا بھی کوئی نہ کوئی بزنس ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں بلکل اسی طرح بولی ووڈ کے کئی سٹارس بھی اپنے فلمی کریئر کے ساتھ ساتھ کئی سارے بزنسز کرتے ہیں وہ فلموں سے جو کمائی کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ وہ بزنس کر کے بھی کروڑوں روپے کماتے ہیں تو آج ہم کچھ ایسے ایکٹرز کی بات کرنے والے ہیں جو بولی ووڈ میں نام کمانے کے بعد آج انڈسٹری میں سکسسفل بزنس مینس کی لسٹ میں بھی شامل ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل واردھی منتھن کو سبسکرائب ضرور کرئے گا پہلے نمبر پر ہیں بولی ووڈ میں بادشاہ کے نام سے جانے جانے والے شہروخ خان اپنی ایکٹنگ کے دم پہ لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے اور دھیر سارا پیسہ کمانے والے شہروخ خان کا نام کئی بار امیروں کے لسٹ میں شامل ہوتا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شہروخ خان صرف ایکٹنگ کی بدولت یہ کمائی نہیں کرتے شہروخ خان کے پاس ریڈ چیلیز نام کی ایک پروڈکشن ہاؤس بھی ہے جس میں کئی ساری سوپر ہٹ فلمیں بن چکی ہیں ساتھ ہی ریڈ چیلیز انٹرٹینمنٹ ریڈ چیلیز وی ایفکس کے نام سے ویجول ایفیکٹ سٹوڈیو بھی چلاتی ہے اس کے ساتھ ہی شہروخ خان آئی پیل میں کولکاتا نائٹ رائٹرز کے مالک بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے کئی سارے بزنس ہیں جو انہیں ٹاپ ایکٹرز کی لسٹ میں بھی شامل رکھتی ہے اور ٹاپ بزنس مین کی لسٹ میں بھی اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں سنیل شیٹی سنیل شیٹی نے فلم بلوان سے اپنے فلمی کریئر کی شروعات کی تھی اپنے فلمی کریئر میں سنیل شیٹی نے 110 سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا ہے اور فلموں میں ایکٹنگ کے علاوہ وہ ایک سکسسفل بزنس مین بھی ہے سنیل شیٹی ممبئی میں بار اور کلپز کا بزنس کرتے ہیں جن کی ممبئی میں کئی ساری برانچیں ہیں سنیل شیٹی کا اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے جس کا نام ہے پاپکون انٹرٹینمنٹ ان کا آر ہاؤس نام کا لائف سٹائل سٹور بھی ہے جسے ان کی پتنی مانا ہینڈل کرتی ہیں اور اپنی پتنی کے ساتھ مل کر ہی انہوں نے ریال اسٹیٹ کے بزنس کی شروعات کی تھی جس کے لیے انہوں نے ایس ٹو نام کی ایک کمپنی کی استھاپنا بھی کی تھی کہا جاتا ہے کہ سنیل شیٹی سالانہ 100 کروڑ سے زیادہ اپنے بزنس سے کماتے ہیں تیسرے نمبر پر ہیں سلمان خان والی وڈ میں سلمان خان کا نام بھی بہت بڑا بن چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلمان خان بزنس کی بھی بہت سمجھ رکھتے ہیں ان کا خود کا ایسکے ایف نام کا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے یعنی سلمان خان فلمز سلمان خان کی زیادہ تر فلمیں انہی کے خود کے پروڈکشن ہاؤس میں بنتی ہیں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سلمان خان انڈسٹری میں اپنی فٹنس کو لے کر بھی کافی زیادہ جانے جاتے ہیں اسی لیے سلمان خان نے جم ایکیوپمنٹس بنانے والی ایک کمپنی بینگ سٹرونگ کی بھی استھاپنا کی تھی اس کے علاوہ وہ منثانہ ریٹیل وینچرز لیمیٹڈ کے بھی پارٹنر ہیں ساتھ ہی آپ ان کے کلوٹھنگ برینٹ کو بھی جانتے ہوں گے جس کا نام ہے بینگ یومن ان کا یہ برینٹ بھی منثانہ سے ہی لائسنسٹ ہے چوتھے نمبر پر ہیں اجے دیوگن اجے دیوگن کی کمائی کا مین ذریعہ تو ایکٹنگ ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی طرح کے بزنسز میں انویسٹ کر رکھا ہے گجرات کے ایک سولر پروجیکٹ میں انہوں نے کافی پہلے کافی زیادہ موٹی رقم انویسٹ کر رکھی تھی ساتھ ہی پاور پلانٹ رہ گروپ میں بھی ان کی کافی بڑی حصہ داری ہے ساتھ ہی ساتھ ان کا مووی پروڈکشن ہاؤس بھی ہے اور ایک وی ایف ایکس کمپنی بھی ہے جس کا نام ہے این وائی وی ایف ایکس والا جو کہ ان کی خود کی فلموں کے ساتھ ساتھ دوسری فلموں کے لیے بھی سرویسز پروائیٹ کرتا ہے اور خبر تو یہ بھی آئی ہے کہ بہت جلد اجے دیبگن ایک بہت بڑا نیویش کرنے والے ہیں جہاں وہ دیش کے دور گامی علاقوں میں بڑے ملٹی پلیکس کھولنے کے لیے چھ سو کروڑ سے زیادہ کی رقم انویسٹ کرنے والے ہیں اس کے بعد پانچوے نمبر پر ہے رتک روشن دھیر ساری سوپر ہٹ فلموں میں کام کر چکے رتک روشن نے اپنا فلمی کریئر بچپن میں ہی شروع کر دیا تھا لیکن ان کی پہلی فلم کہو نہ پیار ہے کہ بعد انہوں نے باکس آفس پر بھی اور لوگوں کے دلوں پر بھی جم کر راج کیا تھا رتک روشن ایکٹنگ اور ڈانسنگ میں تو ماہر ہیں ہی ساتھی ساتھ وہ ایک سکل فل بزنس مین بھی ہیں رتک روشن کی ایک فیشن برانٹ HRX ہے جس کی بڑی حصتاری انہوں نے آن لائن شاپنگ پورٹل منترہ کو بیچ دی ہے اس کے علاوہ رتک روشن کی بینگلورو فٹنگ سٹارٹ اپ کیور فٹ میں بھی پارٹنشپ ہے اور ابھی ان کی جیمنگ سے سممندھتے ایک اور کمپنی کھولنے کی پلاننگ چل رہی ہے جس کا نام ہوگا HRX ورکاو شٹھے نمبر پر ہیں رونیت روائی رونیت روائی ٹی وی سیریلز اور فلموں میں بہترین کام کر چکے ہیں رونیت روائی نے اپنی ایکٹنگ سکل کے بل پر چھوٹے پردے سے لے کر بڑے پردے تک کا سفر کافی بہترین طریقے سے تیہ کیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ رونیت روائی ایک سکسسفل بزنس مین بھی ہیں انہوں نے دوہزار تین میں ACE Security کے نام سے ایک کمپنی بنائی تھی یہ کمپنی بڑے بڑے بولیوڈ سٹارز کو پروڈکشن ہاؤسز کو اور IPL جیسے بڑے بڑے ایوینٹس کو Security پروائیڈ کرتی رہتی ہے انہوں نے بولیوڈ کے بڑے سٹارز جیسے امیتاب بچن شاہرو خان آمر خان جیسے بڑے ایکٹرز کو Security پروائیڈ کروائی ہے یہی وجہ ہے کہ رونیت روائی بھی ایک اچھے ابھینیتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سمارٹ بزنس مین بننے کی لسٹ میں بھی شامل ہوتی رہے ہیں ساتھوے نمبر پر آتے ہیں ارجن رامپال ارجن رامپال نے اپنے شروعاتی دور میں کافی بہترین موویز میں کام کیا تھا لیکن اب یہ بولیوڈ میں ایک دم بھی ایکٹیو نظر نہیں آتے تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اتنی بہترین لائف سٹائل یہ کیسے مینٹین کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ بھلے ہی ارجن رامپال بولیوڈ میں ایز این ایکٹر ایکٹیو نہ رہتے ہوں لیکن وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو بزنس مین ہے اپنے بزنس کی بطولت ہی وہ سالانہ کئی سو کروڑ روپے کی کمائی کر لیتے ہیں ارجن رامپال ایک لائپ نام کے لانچ بار اور ریسٹورنٹ کے مالک ہیں جو کہ دلی میں سترہ ہزار سکوئر فٹ کی ایریا میں بنا ہوا ہے جسے ڈیزائن کسی اور نے نہیں بلکہ شہرک خان کی وائف گوری خان نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک ایونٹ مینجمنٹ فرم چیزنگ انیشیا کے بھی فاؤنڈر ہیں تو دوستو یہ تھے بولی ووڈ کے ساتھ ایسے ابھینتہ جو اپنے فلمی کریئر کے ساتھ سائٹ بزنس سے بھی دھیروں روپے کماتے ہیں آئی ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی دوستو ہمارے چانل واردی منتھن پر بولی ووڈ سے ریلیٹیڈ اس طرح کی خاص جانکاریاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ساتھی ساتھ بولی ووڈ سٹارز کی اصل زندگی سے سمبند دھیر ساری انسونی کہانیاں بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تو ہمارے چینل واردی منتھن کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا تاکہ ہمارے چینل پر ہم آپ کو بولی ووڈ ایکٹرز کی بیوگرافی اور ساتھی ساتھ ایکٹرز کی ریل لائف میں گھٹنے والی گھٹناوں کے بارے میں افغط کراتے ہیں کچھ ایسی گھٹنائیں بھی ہوتی ہیں جو انسونی ہوتی ہیں آپ ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں جا کر اپنی پسند کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر آپ کوئی خاص ویڈیو کسی خاص ابینیتہ پر چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے تاکہ ہم آنے ویڈیو اسی وشای پر بنائیں موسیقی